مریض مریض ایک امید کی کرن اور سکون کی چھاؤں جو ہے بیتل سکون ہسپٹل اینڈ ہسپس ہے جو کہ پچھلے بائیس سالوں سے کینسر کے مریضوں کا بالکل مفت علاج کر رہا ہے اب بیتل سکون ہسپتال اور ہسپس میں لاکھوں روپے کا علاج مفت کس طرح ہوتا ہے اور اب تک کتنے مریض ایسے ہیں جس کو بیتل سکون کی جانب سے جو علاج سے مستفید ہو چکے ہیں اور ان کی مدد کس طرح سے کی جا سکتی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیتل سکون کی بانی زینب ابراہیم صاحبہ اور اس ہسپتال میں سرجن کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں بریس کینسر کی سرجن ہے ماہرہ ہے پروفیسر شاہستہ مسعود خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے اسلام علیکم آپ دونوں کو بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے اگر ہم زینب صاحبہ آپ کی طرف آئے تو کچھ اس ادارے کے آغاز کے حوالے سے ہمیں بتائیے آپ پاکستان کی غالباً وہ پہلی خاتون ہیں جو کہ اتنا بڑا کینسر ہسپٹل چلا رہی ہیں تو اس حوالے سے بتائیے کس طریقے سے آپ نے یہ سلسلہ یہ سفر شروع کیا یہ ایک بار اتفاق تھا کہ میں ایک فلائی ہسپٹل میں گئی اور دیکھا کہ غریب لوگ جو باہر بیٹھے سسک رہے تھے میں نے تیہ کیا کہ اللہ مجھے موقع دے تو میں بھی کچھ خدمت کروں اور اس کے بعد اللہ کا کرنا تھا کہ میں نے یہ ہسپٹل شروع کی انیس سو نینانوے میں اور راستہ جو تھا جی 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 کمپلیٹ کر لیں وہ تھوڑا سا ڈیلی ہے آواز کا اس لیے شاید ایک ایک کرائے کے مکان میں ہم آ کے گھر لیے تھے اور وہاں سے شروع کیا تھا اللہ کا کرنا تھا کہ یہ کام ہو گیا ہے اس کو کروانا تھا مجھ سے بلکل تو اب یہ ہسپٹال جو چلتا رہا بائیس سال چیریٹی پر چلتا رہا لوگ مدد کرتے رہے اور آپ لوگ علاج کرتے رہے فراہم کرتے رہے مختلف لمبے علاج ہوتے ہیں کینسر کی ٹریٹمنٹ کوئی دو دن کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتی بڑے لمبے لمبے علاج ہوتے ہیں اور کانٹینیوٹی بھی چاہیے ہوتی ہے کیا کبھی وہ راستہ جہاں سے پیسہ آ رہا تھا یا جہاں سے فنڈز آتے تھے کبھی اس میں کوئی مسائل آپ کے آئے کبھی بھی نہیں اللہ کا بہت کرم ہے اس کو کروانا تھا اور وہ ہی ہمارے قرار ہے ابھی بھی کتنے ایسے مریض ہیں جو کہ اب تک آپ کے ادارے سے علاج جن کا ہو چکا ہے کتنے مریض ہیں ایسے کچھ اس کی تعداد بتا سکیں گی چھبیس ہزار چار سو پیشنٹ ہمارے ریجسٹرڈ ہیں او پی ڈی کے کیسز ہیں ایک لاکھ سترہ ہزار اور چونسٹھ ہمارے ہسپس پیشنٹس ہیں ایک ہزار ایک سو اٹھارہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم پروفیسر صاحبہ کی طرف بھی جاتے ہیں پورا بتاؤں آپ کو کیمو تھرپی اٹھائیس ہزار تیس پیشنٹ کو ریڈیو تھرپی پانچ ہزار چھے سو سکسٹی نائن سرجریز چار ہزار چھے سو دس یہ ایک سال کا ہے ماشاءاللہ یہ ایک سال کا ہے تو پھر بائیس سال کے حساب سے پھر اندازہ لگا سکتے ہیں لوگ اچھا پروفیسر صاحبہ آپ کی طرف میں آگر آؤں بریس سرجری جی میں پروفیسر صاحبہ کی طرف بھی جاتا ہوں کہ آپ چونکہ آگخان آسپٹل میں جو ہیں وہ کینسر کی تمام معاملات کو بہت سرے دیکھتی ہیں آپ اس ادارے سے کیسے وابستہ ہوئیں اور کس کس قسم کے کینسر کا علاج یہاں پر ہوتا ہے تھوڑا گائیڈ کیجئے گا پلیس یہ ادارہ اپنی نویت کا ایک غیر معمولی ادارہ ہے اس لیے کہ جب اس کی ابتدا ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی نائن میں تو جو نیت میسیز زینب جس نیت اور ارادے کے ساتھ انہوں نے یہ ہسپس شروع کیا وہ اس لیے کہ جو ٹرمنل کیسز ہوتے تھے جو آخری مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کے لیے کہیں پہ کوئی سہولت نہیں تھی علاج کی یا داخلے کی یا سکون کی تو یہ ادارہ شروع کیا گیا بطور ہسپس کے اور اس کے بعد علاج اس میں شامل کیا گیا اور ان کے آداد و شمار یہی بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مستفید کون ہوئے ہیں اس میں جو ٹرمنل کیسز تھے تقریباً اکیس ہزار مریض یہاں پہ اپنے آخری لمحات یہاں پہ انہوں نے گزارے اور اگر آپ اس ادارے کو وزٹ کریں تو آپ یقین نہیں کر سکتی کہ کتنا امدہ کتنا صاف ستھرا یہ ہسپتال ہے جہاں پہ پیشنس کی اپنی سلف رسپیکٹ اور عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اور ان کی فیملیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے آپ کو پاکستان میں بیشتر ہسپتال ایسے ملیں گے جہاں بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے بہ آسانی سرجری ہو جاتی ہے آپریشن ہو جاتا ہے لیکن کیمو تھرپی دینے میں دلقت ہوتی ہے اسی طرح شواؤں کے لیے مشکلات ہیں اور کسی بھی ہسپٹل میں ٹرمنل کیر کے لیے کوئی ہسپس نہیں ہے آپ ان کے اگر آداد و شمار دیکھیں تو جس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ نکلے تھے یہ آداد و شمار بلکل اسی کی اکاسی کر رہے ہیں یعنی ہسپس میں اکیس ہزار مریضوں کا علاج ہوا کیمو تھرپی اٹھائیس ہزار مریضوں کو دی گئی ریڈییشن تھرپی پانچ ہزار مریضوں کو دی گئی اور جو چیز عام طور پر بہ آسانی سرجری دوسرے ہسپٹل میں ہو جاتی تھی وہ انہوں نے صرف چار ہزار مریضوں کو دی اور یہ آپ دیکھیں کہ جو مریضوں کی ضروریات تھی اسی کے تحت انہوں نے یہ سرویسز پروائیڈ کی میں تو ابھی ان سے منسلک ہوئی ہوں گو کہ میں بہت عرصے سے چاہ رہی تھی لیکن مجھے اب موقع ملا ہے کہ میں اس ادارے میں کچھ کر سکو اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کے پاس جب کیسز آتے ہیں تو ان کا کوئی کرائیٹیریا ہے آپ لوگ کا کس بنیاد پر آپ لوگ ان کیسز کو لے لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں دوسرے کینسر آسپٹلز کی جو فری سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں ان کا ایک کرائیٹیریا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کی عمر بہت زیادہ ہے اور اگر آپ کا کیس بہت خراب ہو چکا ہے جس کی چانسز بہت کم ہیں آپ کی جان بچنے کے تو پھر ہم آپ کو آنفورچنیٹلی آپ سے معذرت کر لیتے ہیں کیا آپ لوگ کبھی اس قسم کا کچھ نظام ہے آپ لوگ سب کو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں مطلب رگارڈلیس آف دا کیس کہ وہ کتنا خراب ہے یا کتنی ایڈوانس ٹیج پہ ہے وہ کینسر یہ ادارہ شروع ہی ان لوگوں کے لیے کیا گیا تھا ہسپس کا مطلب کیا ہے ایڈوانسٹ کیس جہاں پہ علاج جانبر ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ تو ہم کہتے ہیں نا باٹم سے ٹاپ پہ جانے کی بجائے جو معاملات سب سے زیادہ گمبیر ہیں انہوں نے تو وہاں سے شروع کیا ہے یعنی ہسپس سے جہاں پہ کوئی پرسانے حال نہیں تھے ان مریضوں کے ان کو انہوں نے ویلکم کیا وہاں رکھا ہے تو ان کا تو کرائیٹیریا اس اوپن ناؤ کوئی بھی بیشتر مریض جو ہیں یہاں پر وہ بریسٹ کے یا جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہیڈرنیک کینسر بہت ہے مو کا کینسر بہت عام ہے اکثر مریض جو ہیں وہ یہ ہیں اور اس کا کتنا لمبا علاج ہے ڈاکٹر صاحبہ اور اگر ملاگت بھی بتائی جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ان کو اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی پرابلم ہو تو وہ آپ لوگوں کے ہسپتال سے رابطہ کر سکتے ہیں علاج کی ڈیوریشن کیا ہے اور اماؤنٹ کتنا اس پر رفلی لگ جاتا ہے میں بالخصوص بریسٹ کینسر کے بارے میں بتاؤں گی بریسٹ کینسر بلکل قابل علاج ہے بشرت یہ کہ ابتدائی مراحل میں پتا چل جائے یعنی سٹیج ون اور سٹیج ٹو میں تو یہ بلکل قابل علاج مرض ہے اس کے علاج کا دورانیہ تقریباً پانچ سے چھ مہینے تک کا ہے بشمول آپریشن کے کیمو تھیرپی کے اور ریڈیو تھیرپی کے ہاں اگر مریض دیر میں پہنچے تو پھر وہ علاج لمبا چل سکتا ہے اس کے تقریباً اخراجات جو سب سے زیادہ مہنگا علاج کا حصہ ہے وہ کیمو تھیرپی ہے اور اسی کے لیے ضرورت ہے کہ ڈونیشن ملنے چاہیے اور پھر بھی ان کو مل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے 28,000 مریضوں کو کیمو تھیرپی دی ہے ایک رفاہی ادارہ ہوتے ہوئے بریسٹ کینسر کے مکمل علاج کے لیے تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے 6 مہینے کے عرصے میں درکار ہوں گے یہ کمش نہیں دینا پڑتا صحیح یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ ظاہر ہے کسی بھی غریب آدمی کے لیے تو خیردور کی بات ہے لیکن میڈل کلاس کے لیے بھی ایک بہت بڑا اماؤنٹ اور ایسے میں پھر یہ جو بھی دارے ہوتے ہیں یہ پھر کام آتے ہیں یہ بھی بتائیے گا ہمیں زینب صاحبہ کہ جو کینسر کے علاج میں مریضوں کو جن دواؤں وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا ان کا بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ادارے کی طرف سے دی جاتی ہو جو پیشنٹ ایڈمیٹ ہوئے ہیں ہمارے ان کو ہم فری دوائیں دیتے ہیں اور ان کو دوائوں کے علاوہ کھانا سارا ہمارا تین ڈرائم کھانا سارا مل رہے ہیں اور ان کی ساری سہولت ہمارے اوپر ہے صحیح اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اب آپ لوگوں کا جو نیکس ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے آپ لوگ اس ہاؤسپیٹل کو مزید آگے کتنا بڑھانا چاہتے ہیں کس لیول تک لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اور جو آپ لوگوں کے روز مرہ کے ظاہر ہے جو بہت سارے اختراجات ہیں اس کے لیے کتنے اماؤنٹ کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو اور لوگ اگر رابطہ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں دھائی سو ملین روپیے ابھی ہم سرجیکل تھییٹر بھی شروع کر رہے ہیں تو ابھی سرجی بھی وہیں ہوگی ہاؤسپیٹل میں پہلے ہم آؤٹسوس کرتے تھے اب تو ہاؤسپیٹل میں ہی ہوگی تو اس کے بعد ٹو ہنڈرڈن فیفٹی ملین ہوگا خرچہ اوکے یہ اینیویل خرچہ بتا رہی ہیں جی اور اس ٹو ہنڈرڈن فیفٹی ملین ایک جی جی آپ کنٹنیو کیجئے ایک چیز اور میں شامل کر ایڈ کر دوں کہ اس میں جو ٹرمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں صرف مریض نہیں ہوتا ہاؤسپیٹل میں بلکہ فیملی میمبر بھی ساتھ میں ہوتا ہے تاکہ وہ اکیلے نہ رہیں بلکل تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایکسپینسز جو ہیں اخراجات جو ہیں وہ صرف مریضوں تک محدود نہیں ہوتے بلکل صحیح تو یہ تقریباً ڈھائی کروڑ کی بجٹ جو ہے وہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پچھیز کر کہ یہ اوپر اور مزید یہ ذمہ داریاں ٹریننگ کے حوالے سے بھی فراہم کر رہا ہے اور مزید کرے گا اور یہ کہ آپریشنز اب اگر وہیں پر ہو جائیں گے اسی ہاسپٹل میں یہ سمجھئے ایک پروگریس ہے کہ پہلے آپریشن یہاں نہیں ہوتے تھے کیمو تیرپی دی جاتی تھی اور ٹرمنل کیر کے لیے لیکن اب جو کہ ہاسپٹل بھی ساری آپریشن تھییٹر بھی کام کرے گا تو کافی مشکلات جو ہیں کم ہو جائیں گی صحیح اب یہ جو پچیس کروڑ کی رقم آپ بتا رہی ہیں زینب صاحبہ ظاہر ہے ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں جو ابھی آپ نے بات کیتی شروع میں کہ بائیس سال سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو رقم کی کم ہی محسوس ہوئی ہو تو ظاہر ہے یہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اس جذبے کے ساتھ ہمیشہ ہر اچھے پروجیکت کو ہر پوزیٹف پروجیکت کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہوتی ہو آخر میں چاہوں گا زینب صاحبہ کہ آپ ہمارے جو عوام ہیں جو ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں اور یہ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کے ادارے سے کنیک کر سکتے ہیں اور ڈونیشنز وغیرہ کے لیے جو سپورٹ ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو کیسے رابطہ کریں ڈونیشن کی تو ہم کو ہر آن میں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے اور اس کے لیے لوگوں کی ہم کو تاؤن کی بہت ضرورت ہے اور وہ ہمارا بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ ہم اپنے بروشر پر بھی رکھتے ہیں اور ڈائریکٹلی بھی ہم کو بھیج سکتے ہیں پیسہ بلکل صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ دا کریں گے ہمارے ساتھ زینب ابراہیم صاحبہ اور پروفیسر شاہستہ صاحبہ موجود تھی بیت السکون کے نام سے یہ کینسر ہسپیٹل ان ہسپیس ہے اور یہ فری علاج کرتا ہے ان لوگوں کا جو کہ کینسر کے مریض ہیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں